بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیتا اللذی یکذب بالدین کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس کی روش دین کو جھٹلانا ہے کہیں باہر نظر مت دوڑانا خطاب تم سے ہے دین اسلام کے دعوے داروں سے ارائیتا اللذی یکذب بالدین کیا تمہیں معلوم ہے کہ دین کیا ہے اور اسے جھٹلانے والے جھٹلانے والیاں کون ہیں جو خوب سمجھنے کے بعد اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کے حق ہونے کا صاف انکار کر دیتے ہیں وہ تو کافر ہوتے ہیں جھٹلانے والے وہ ہیں جو اسے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی زبانی دلیلوں سے اسے صحیح ثابت کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر دنیا سچے دین کو جھوٹا سمجھتے ہیں سن لو کافر تو وہ ہیں جو دین کو سمجھنے کے بعد اسے جھٹ کہتے ہیں اور جھٹلانے والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر دین کو جھوٹا سمجھنے والوں پر کافر ہونے کا لیبل چپکا دیا جاتا ہے جھٹلانے والے وہ نہیں ہیں جو اسے جھوٹا سمجھتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ دین کو جھوٹا سمجھنے لگتے ہیں وہ ہیں دین کو جھٹلانے والے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ نہیں سمجھے تو سن لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مومن و مسلم کہنے کے بعد یتین کو یا اسے جو معاشرے میں تنہا اور بے سہارا رہ گیا ہے دھدکارتے ہیں ان کے نبی کو جس دور سے گزارا گیا اس حال سے گزرنے والوں کو وہ زلیل اور حقیر سمجھتے ہیں وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور وہ بھی دین کو جھٹلانے والے جھٹلانے والیاں ہیں جو مسکین کی بھوک دور کرنے کی اوروں کو ترغیب نہیں دیتے جس کی زندگی ٹھہر گئی ہے اور دوبارہ اس میں حرکت پیدا کرنے کا اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا اس کا ایک دو وقت کے کھانے سے کیا بھلا ہوگا ایسے لوگوں کے لیے بہت سے لوگوں کو مل کر کچھ کرنا ہوگا وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ جو لوگوں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ ایسے لوگوں کی زندگی کو پٹری پر لانے کے لیے کچھ کیا جائے وہ دین کو جھٹلاتا ہے دین پورے معاشرے پورے سماج کی بھلائی کا زامن ہے صرف پانچ وقت نماز پڑھ لینا اور کچھ منافق کو عبادت سمجھ لینا دین نہیں ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ تو یہ بھی سن لو کہ ایسے پانچ وقتہ نمازیوں کی نمازیں موں پر مار دی جائیں گی جو دین کو اس طرح جھٹلاتے ہیں کہ یتیم و بے سہارہ کو دھوت کارتے ہیں اور مسکینوں کے انتظام کے لیے کوئی نظم بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ان کی نمازیں ان کے لیے لانت بن جائیں گی جو اپنی نمازوں کے اصل مقصد ہی کی طرف سے غافل ہیں جو مسجد میں یتیم و مشکین کے کاندوں سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر یتیم کو دھوت کارتے ہیں اور مسکین کی طرف سے غافل ہوتے ہیں وہ خدا کو مسجد ہی میں چھوڑاتے ہیں سلاحات کا قیام تو خدا کو ساتھ لے لینے کا نام تھا اس کے قوانین کے ہر وقت یاد رہنے کے لیے نماز تھی جو نماز کی حقیقت ہی نہیں جانتے ان کی نمازیں انہیں رسوہ کریں گی اور ان کی ہلاکت کا باعث بنیں گی ایسے نمازیں ادا نہیں کرتے دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں ان کی نمازیں صرف دیکھنے والوں کی نظروں میں نمازیں ہو سکتی ہیں جو ایسی چیزوں سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہیں جو بغیر قیمت ادا کیے ہر ایک کو ملنی چاہیے اور بہت معمولی چھوٹی چیزیں دینے کے لیے بھی جن کا دل تنگ ہوتا ہے رب العالمین تو اپنے نمازنے والوں کو بھی ہوا پانی روشنی اور روزی دیتا ہے رب ان کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جن کے دل تنگ ہوتا ہے اور جن کے ساتھ رب ہی نہیں ان کی نمازیں کیسے ہیں وہ ہیں دین کو جھٹلانے والے جھٹلانے والیاں الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم موسیقی 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 موسیقی